موسیقی ہم لوگ آسٹرونومی میں اپنے مندقنی آکاس گنگا کی سان رچنا کے بارے میں سیکھا اور اس میں دیکھا کہ اس میں تھری سپائرلز آر مسائن تین گھوڑن سیل بجائیں ہیں جو انٹیکلاکوائی گھولتی ہیں اور سبھی بجائیں تاروں سے بنی ہیں ان تاروں کا ایک سمون ہوتا ہے ان تاروں کی سمون کو راسی کہا جاتا ہے آئیے ہم لوگ آج اپنی گیلیکسی میں بارہ راشیوں کو اسپیسلی دیکھتے ہیں جن کو دیکھنے کا دو ہوئی پوائنٹ ہوگا ایک آسٹرونومیکل خبول کی اور ایک آسٹرولوجیکل جیوتیس کی دشپونس ہے ہماری آکاس گنگا مندقنی ہے جس کا یہ بلیک ہول ہے سینٹر اور اس میں وان ٹو تھری بھوڑن سیل بجائیں ہیں جو اپنے ایکسس پر انٹیکلاکوائی گھوم رہے ہیں اس میں میڈل اسپیر الارم مدھ بھوڑن سیل بجائیں پر ہمارا سورج ہے اور اسی طرح سے جتنی بھی بھوڑن سیل بجائیں ہیں تینوں میں تاروں کا سمون ہے جھونڈ ہے وہ تارے ایک گروپ میں رہتے ہیں اس گروپ سے ایک کانفیگریشن تصبیر بنتی ہے وہ تصبیر کسی آبجیکٹ وستو کی ہو سکتی ہے جیسے طولہ وہ کسی وقت کی ہو سکتی ہے جیسے کنیا وہ کسی اینیمل کی ہو سکتی ہے جیسے مین اس طرح سے ان تینوں شیپ یا کانفیگریشن کے آدھار پر ان تاروں کے سمونہوں کو راسی کہا جاتا ہے راسی مانے سمونہ کانسٹیلیشن اور ہمارے سورج سے جو پاس میں راسیاں ہیں وہ ہم کو پروبھاویت کرتی ہیں ایسے کل بارہ راسیاں ہیں ویسے تو ہماری منداغنی آکاس گنگا میں اٹھاسی راسیاں ہیں کل لیکن وہ ہم کو پروبھاویت نہیں کرتی ہے کیوں؟ کیونکہ پورا کا پورا سسٹم ایک ساتھ گھومتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سورج کہے کہ مجھ کو سائٹ دو اور میں جا رہا ہوں اپنی پرتبی کے ساتھ پرکرمہ کر کے آنے میں پورا سسٹم ایک ساتھ گھوم رہا ہے اب آئی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یاد سورج کو سنٹر مانا جائے اور اس کے چاروں طرف دیکھا جائے تو کل تین سو ساٹھ ڈگری کا کون بنتا ہے یاد اسے تیس تیس ڈگری کا سیکٹر بنا دیا جائے تو تین سو ساٹھ ڈیوائیڈڈ بائی تیس ایس ایکل ٹو بارہ ٹویلد تو کل ملا کے بارہ سیکٹر بنیں گے ایک دو تین چار پانچ بارہ سیکٹر ایک سیکٹر میں جو گھوڑن سیل بھجا ہے ہماری آکاس گنگا کی ہماری مندہکنی کی اس میں جو سیپ بن رہا ہے اس کو راسی کہتے ہیں ایک راسی دو راسی تین راسی چار پانچ چار لیکن راسیوں کی کاؤنٹنگ ایسے ہوگی انٹی کلاک وائز اس پر دھیان رکھیئے گا جیسے ہماری مندہکنی آکاس گنگا میں روٹیشن کی گتی انٹی کلاک وائز ہے جیسے گھڑی رکھی دیا جائے تو گھڑی میں بارہ کے بعد ایک دو تین چار سوئی ایسے چلتی ہے لیکن ہماری مندہکنی آکاس گنگا انٹی کلاک وائز بھوم رہے گی تو جیسے آکاس گنگا گھومے گی اسی طرح سے ہمارا سورج بھی اپنے ایکسیس پر انٹی کلاک وائز بھوم رہا ہے اور شن گائیسیس ہے اور گائیس زیادہ تیج گھومتی ہے اس کی اوزتی سپیڈ دو کلومیٹر پرتھ سیکنڈ ہوتی ہے گائیس کی اور پرتھوی بھی اس کے چاروں طرف سورج کے چاروں طرف یہ بھی اپنے آر بیٹ پر انٹی کلاک وائز بھومتی ہے اپنے اکش پر بھی انٹی کلاک وائز بھومتی ہے جس کا ڈسکرپشن ہم لوگ ارث کے روٹیشن اور ریولوشن میں ڈیٹیل میں کریں گے ابھی تو کیوں ریولوشن ارث کا دیکھتے ہیں آپ آر بیٹ پر انٹی کلاک وائز بھومتی ہے اور اس طرح سے یہ ایک ایک راسی کو پار کرتی ہوئی 365 دن میں یعنی 12 مہینوں میں 12 راسیوں کو پار کرتی ہے سورج کے چاروں طرف ایک پرکرما کرنے میں 12 راسیوں کی یاترہ کر لیتی ہے اس میں جیسے آپ دیکھیں کرک راسی ہے کرک راسی ہے اور اس کے ٹھیک اپوزٹ میں مکر راسی ہے یہ دیکھ رہا ہے کرک اور مکر راسی ہے اس کا مطلب ہوا کہ یا جس کو پرتھوی سے بھی جوڑا جائے تو ہمارے پرتھوی پر کرک ریکھا اتری گولارد میں 36 سنس اتری اکشانس پر اور مکر ریکھا 36 سنس دکشین اکشانس پر دکشین گولارد میں اور سن ادھکتاں کرک اور مکر تک ہی نمبر اچھا مکتا ہے اس طرح سے کرک اور مکر راسیاں اگر دیکھ رہے ہوں گے تو ایک دوسرے کے اپوزٹ جس کو ہم آپ کو ابھی پرتھوی پر آئنٹی پوڈ پڑھتے سمجھائیں گے کہ اگر کرک ریکھا پر ایک کیل لگائی جائے جو پرتھوی کے سنٹر سے ہو کے جائے تو وہ مکر ریکھا پر نکل آئے گے اتھات انہی دونوں پر آئنٹی پوڈل پوائنٹ ملتے ہیں لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کرک اور مکر ایک دوسرے کے اپوزٹ اسی طرح سے پرتھوی ایک راسی میں لگ بھگ ایک مہینے یا تیس دن رہتی ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک راسی میں نکچھتر کتنے ہوتے ہیں نکچھتر ایک کانسٹیلیشن راسی کو کہا جاتا ہے اور ایک راسی میں سوہ دو نکچھتر ہوتے ہیں نکچھتر انہی راسیوں کا چھوٹا سمجھ ہوتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے نکچھتر ہوتے ہیں یہ آپ کا ایک جسے روہنی نکچھتر ہے روہنی نکچھتر آپ کا بریشف براس پہ ہے اور روہنی نکچھتر میں جیسا کہ پورانوں میں آپ نے پڑھا ہوگا بھگوان کرشن کا جنم ہوگا تھا اور بریشف بریشبھانو بریشبھانو دولاری کا نام آپ نے سنا ہوگا ارثات ہم لوگ ایسٹرانومی کو ہم لوگ ایسٹرالوجی سے اور ادھیاتم سے بھی جوڑ سکتے ہیں جوڑ نہیں سکتے ہیں یہ جڑا ہوا ہے ہم لوگ اب بھوٹکتہ کو یا آدھنی ویجیان کو ہم لوگوں نے الگ کر لیا ہے ادھیات میں لیکن ہے بریشب بریشبھان ان کی دولاری رادہ اور رادہ سے پیار کرنے والے بھگوان کرشن روحین نکچھتر میں جنم دیئے تو آپیں بتائیے ایک راسے میں سوہ دو نکچھتر تو کل کتنی راسیاں ہیں بارہ تو بارہ ملٹیپلائیڈ بائی ٹو پوائنٹ ٹو پائیو بارہ گونے سوہ دو تو کتنا ہو جائیں گی بارہ دو نی چوہویس اور تین ستہائیس ٹونٹی سیون کل ٹونٹی سیون نکچھتر آج ہیں ستہائیس نکچھتر ہیں اب ان ستہائیس نکچھتروں کی پوزیسن آلگ آلگ ہوتی ہے اس میں جیسے ایک مول نکچھتر ہے تو مول نکچھتر میں اے ایسٹرونومی کا بھی پارٹ ہے ایسٹرولوجی کا بھی بچے کا جنم جب ہوتا ہے تو لوگ نکچھتر کا راستی کا بیچار کراتے ہیں نام کرن کرتے ہیں تو مول نکچھتر میں اگر بچہ پائدہ ہے تو لوگ پوچھتے ہیں تو پنڈی جی بتاتے ہیں کہ رڑ کا مول نکچھتر میں ہے مورہا ہے اس کے لیے ستہائیس کنگوں کا پانی ستہائیس پتیاں ستہائیس ہن اتنا ایک اٹھا کریے اور اس طرح سے اوپ پتا حیران ہو جاتا ہے ستہائیس یہ کیا ہے ستہائیس بھی ایک گھنٹی ہے ستہائیس یہ آپ کے نکچھتر ہے اور ستہائیس کنیائیں تھے کس کی تھی ستہائیس کنیائیں دکچے کی راجہ دکچے کی اور انہوں نے ستہائیس کنیائوں کی سادھی ایک ہی بر سے کر دیا تھا کون تھا وہ چندرما لیکن چندرما سب کو اتنا سممان نہیں دیتا تھا وہ سممان دیتا تھا اس کو روحڑی کو اس کا مطلب روحڑی نکچھتر والے پیار زیادہ کرتے ہیں اس پیتری کا بھگوان سے منائیے گا اگر اگلہ جنم روحڑی نکچھتر میں آپ کا نا ہو تو روحڑی سے زیادہ ان کی آ سکتی تھی اس لئے چھب بیسون ناکھوس رہتی تھی پھر کیا ہوگا انہوں نے اپنے پیتا دکچے سے سکایت کر دیا دکچے نے چندرما کو سراب دے دیا وہ پندرہ دن گوری رہو گئے پندرہ دن کالے رہو ایسا پورانوں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ پوران میں ہماری اس آسٹرونومی کو سیمبلائز کر کے اور اس کو سممان اور سیکھنے کی بات کہی گئی آئیے مون نکچھت میں دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ مون نکچھت سے بچیں گے مون نکچھتر میں کوئی بچے کا جنم ہوا تو پنٹی جی تو آپ کو دھوکہ دے ہی سکتے ہیں کہ مون نکچھت تھا تو مون نکچھت تو ہمیسا دہے گا ایسا تھوڑی کہ مون نکچھت کبھی گائے بس آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ اس سممیں پردھوی کہاں تھی کیا پردھوی اسی مون نکچھتر والی راس میں ہی تھی یا پردھوی یہاں تھی یا پردھوی یہاں تھی اگر مون نکچھتر پردھوی کے ٹھیک ورٹیکل تھا اور بچے کا جنم وہاں ہوا تھا تب تو مون نکچھت سے نکلنے والی کرنے اس کو پردھوی کریں گے لیکن اگر پردھوی یہاں تھی اور مون نکچھتر اس پر ورٹیکل کرن ڈال رہا تھا لیکن پردھوی کے اس سائیڈ میں جدھر سورج ہے دن میں بچے کا جنم ہوا اب مون نکچھتر رات میں پردھوی ہے تو کوئی اثر نہیں اس کا مطلب بچے کا جنم جدھر ہوا تو مون نکچھتر پاتال میں تھا لیکن پنڈی جی تو کہی دیں گے کہ نہیں مون نکچھت تھا تو کہاں جہون بھی بول رہے ہیں جہون نہیں بول رہے ہیں اس ستے بول رہے ہیں لیکن بات ہے کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں اس ستے کو اس طرح سے مون نکچھتر کا پردھو نہیں بھی ہو سکتا ہے اگر پاتال میں کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہیں گرہ نکچھتر ان کا کیا پربھاؤ پڑتا ہے بہت پڑتا ہے کیونکہ ہر راسی سے ہر تارے سے ہر نکچھتر سے کچھ نہ کچھ انرجی نکلتی ہے اور انرجی کا پربھاؤ تو پڑتا ہے پھر آپ کہیں گے ٹونا ٹوٹکا کیا ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس پر کچھ لوگ کی نگاہ لگ گئی تو اثر پڑ جاتا ہے کیوں کہ آنکھوں سے انرجی نکلتی ہے مانے نہ مانے آپ آنکھوں سے بہت انرجی نکلتی ہے کئی طرح سے نکلتی ہے آپ نے مہا بھارت میں بھی سنا ہوگا گاندھاری کے آنکھوں میں جس پر کی اس نے پٹی باندھ ملنے کا نرنہ لیا تھا کتنی انرجی تھی اس نے کہا بیٹا تم نگ نہ آجاؤ میرے سامنے اور میری آنکھوں سے نکلی ہوئی انرجی سے تم بجر ہو جاؤ گے یہ متھیا کتھا نہیں ہے ستے اور اگر یہ نہیں ستے تو سور سے آنے والی انرجی سے ہم کو بیٹامین ڈی ملتی ہے یہ تو ستے ہے اگر سور سے ملتی ہے تیسی طرح سے سب تاروں سے اور تاروں کا سمو سب راسیوں سے اور راسیوں کے جو الگ الگ نقشتر ہیں سب نقشتروں سے آنے والی انرجی ہمارے پرتیوی تک تو آتی ہے اور ہم کو پربھاوت کرتی ہے اس لئے آج ہمارا آئسٹرونومی آئسٹولوجی سائنس کی روپ میں ڈیبلپ ہو رہا ہے ہاں اتنا جرور ہے کہ جیسے مل نقشتریں ہاں ہے اگر اس شکٹر میں پرتیوی ہے تو اس پر کچھ پربھاوت پڑے گا اس شکٹر میں پربھاوت پڑے گا لیکن یہ شکٹر ایسے اب ید مل نقشتر والے شکٹر میں ہی پرتیوی آگئی تو اس پر زیادہ پربھاوت پڑے گا اس میں تھوڑا تھوڑا کم پڑے گا ان دونوں میں اور کم پڑے گا لیکن ادھر تو بلکل نہیں پربھاوت پڑے گا تو پنڈی جی کہاں جھونٹ بول رہا ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ مل نقشتر تھا لیکن بات ہے کہ پرتیوی کہاں تھے اس کو جاننے کی جرورت ہے اور پرتیوی پر ہی مل نقشتر کا آئینگل آف انسیڈنس آپ پتن کونڈ کیا تھا اور پھر وہ پچے کا جنب ہوا یا اس کارجکرم کو جو آپ کر رہے ہیں تو وہ مل نقشتر مکھی ہے کی بھی مکھی ہے اس کو بھی جاننے کی جرورت ہے تب کیا آپ اس سے بچ سکتے ہیں اور تب ہی اس نقشتر یا اس راس یا اس گرہ کے پوجا کی جرورت ہے تیس طرح سے ہم اپنے اسٹرنامی کے آج کے بگیان کو جو کی بہت اونچائی پہ جا رہا ہے پرانے اسٹرلاجی سے بھی جوڑ سکتے ہیں